اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا اوست راہ دل اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے در ہم ایچوی ایسی ٹریننگ کورس کے پارٹ نمبر فائف کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو اگر آپ نے پارٹ نمبر ون، ٹو اور تھری، فور نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے نیچے دوستو آپ کو ڈسکرپشن میں ان کے لنکس مل جائیں گے تو دوستو وہ بھی آپ جا کر دیکھ لیں تاکہ دوستو آپ کو اس کورس کی سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ آتی جائے تو دوستو آج ہم پارٹ نمبر فائف کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بیل دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نی ہوئے یا اس ویڈیو پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب لیوک ہو ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا آپ نے اس کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ میں جو بھی دوستو نیو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیدے دوستو آج کا مارا پارٹ نمبر فائف ہے ایسی کولنگ نہیں کرتا تو ایسی کولنگ کیوں نہیں کرتا دوستو آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فارٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس پروگرم نمبر ون ہے ائر فلٹر کا بلوک ہونا اگر دوستو آپ کا انڈور بلوکیش ہو چکا ہے بہت زیادہ گندہ ہے ائر فلٹر بلکل جو بلوکیش ہو چکی ہے وہاں کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کا ایسی کولنگ نہیں کرے گا ہو سکتا ہے آپ کا آؤڈور چل رہا ہو لیکن کولنگ ہوگی لیکن بہت کم ہوگی تو اس کے دوستو آپ نے انڈور کو اتار کے اچھی طرح اس کو واش کرنا ہے اچھی طرح اس کو سروس کرنا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ جوے لگا کر آپ جوے اس کے بلوکیش کو بھی ساف کریں تو آپ کا ایسی کولنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا نیکس دوستو پروگرم نمبر ہمارے پاس 2 ہے بیرونی ہوا کا کمرے میں آنا تو یہاں پر دوستو مصلاح یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کا کمرہ جو ہے کھولا ہوا ہے اس کی جو کھڑکیاں ہیں جو روشندان ہیں وہ دروازہ بار بار کھول رہا ہے تو اسے بھی آپ کے جو ایسی کی کولنگ ہے وہ نکلتی رہتی ہے اور دوستو جو بھائی سانیول بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی کولنگ نہیں کر رہا لیکن کولنگ اور ہی ہوتی ہے باہر حال وہ اگر کمرے کے دروازہ آپ بان رکھیں گے تو آپ کا جو ایسی ہے وہ اچھی طرح کولنگ کرے گا اگر دوستو آپ کی گیس لو ہو چکی ہے تو تب بھی ایسی کولنگ نہیں کرے گا کام کرے گا تو اس کے لئے دوستو آپ نے گیس کو سکسٹی فائیو سے لے کر سیونٹی فائیو تک آپ اس کو گیس کو فل کریں اگر آپ کے پاس آر بائیس ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ایسی ہے وہ اچھی طرح کولنگ کرے گا نیکس دوستو ہمارے پاس پرویو نمبر فور ہے کمریسر کا کمزور ہونا اگر دوستو آپ کے کمریسر کی پمپنگ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے تو تب ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسی کولنگ نہ کرے تو اس کے لئے دوستو آپ نے ساری چیزیں آپ نے چیک کر لی فیلٹر کو ساف کر لیا ایر کنیشنر کو سیروس بھی کر لیا گیس بھی چارج کر لی لیکن کولنگ پھر بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے اس کو جو ہے فلشنگ بھی کر لی لیکن پھر بھی کولنگ نہیں آ رہی تو اس کے لئے پھر آپ نے دوستو کمریسر کو نکار کے اس کی جو پمپیں کے وہ چیک کرنی ہے پانچ سو پریشر اس کا چیک کرنا ہے اگر پورا نہیں ہے تو پھر آپ کمریسر کو چینڈ کر دیں نیکس دوستو ہمارے پاس پرویو نمبر فائیو ہے کنڈنسر پر سے ہوا کا گزر نہ ہونا تو یہاں پر دوستو وہی بات ہے اگر آپ کا ایر کنیشنر آوڈور کئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کے آگے کوئی دیوار ہے یا اس کے پیچھے سے فیلکل وہ ٹچ ہے دیوار کے ساتھ تو تب بھی آپ کا ایسی کولنگ نہیں کرے گا تو آپ کوشش کریں دوستو آوڈور کو ہوادار جگہ پر لگائیں تو اس سے آپ کا ایسی کولنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور اس کے بعد دوستو یہ بھی پرویلمز ہو سکتی ہیں آپ کا جو بلوہر ہے اس کی سپیڈ بھی کام ہو سکتی یا آوڈور میں جو فین لگا ہوتا ہے اس کی سپیڈ بھی کام ہو سکتی تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے تو اگر کام ہے تو اس کے ساتھ کپسٹر کا یوز کرنے تو آپ کا ایسی صحیح ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو پر آپ کو بساند آئے ہوگی دوستو ویڈیو بساند آئے ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو پر ساتھ ملتے ہیں